اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں کافی زیادہ خوش ہوں جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہوں گے کہ یار رات کو جو ہے رمضان المبارک کا عید کا چاند نظر آ چکا تھا دوستو تو آج الحمدللہ ہماری عید ہے اس وقت دوستو چھے بھجے ہیں تقریباً اور ہمارے محلے کی مسجد میں سات بجے عید الفطر کی نماز کا وقت ہے تو یار حسین اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہی اوپر منی زوپے چلتے ہیں اور آپ سب ویورز سبسکرائبرز کو ہم اپنی طف سے عید ویش کرتے ہیں تو یار حسین اور میری طف سے آپ سب بھائیوں کو جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں جتنے بھی سبسکرائبرز ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یار آپ سب بھائیوں کو حسین اور میری طف سے بہت بہت عید مبارک تو یار ابھی کیا کرتے ہیں فٹا فٹ سے ریڈی ہوتے ہیں اور یار چلتے ہیں نماز سے لیٹ ہو جائیں گے کافی تیاری بھی کرنی ہے دوستو حسین بھی اس وقت منی زوپے موجود ہے اور یہ دیکھیں اکیلہ کلہ بیٹھ کے میٹھا کھا رہا ہے دوستو میں نے جو ہے میٹھا کھا لیا اور جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہی ہوں گے کہ میٹھا کھانا عید والے دن سنت ہوتا ہے تو یار سنت کو بھی پورا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور بس فٹا فٹ سے ریڈی ہوتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا مسید ورنہ لیٹ ہو جائیں گے حسین جلدی کرو یار جلدی سے ختم کرو اور چلیں ورنہ لیٹ ہو جائیں گے تقریبا کامی ٹائم رہے گیا ہے یہ فنس کرتے ہو بس چلتے ہیں پھر نماز پڑھ کے واپس آگے دوستو آپ سب سے ملتے ہیں تو دوستو بس فٹا فٹ سے نیچے چلتے ہیں ریڈی ہوتے ہیں کپڑے شپڑے چینج کرتے ہیں اور فٹا فٹ سے مسید چلتے ہیں عید کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر آگے اپنے سب پیٹس کو جو ہے عید ملیں گے اور ساتھ آپ سب بھائیوں کو بھی عید ملیں گے تو دوستو حسین بھی آنے لگے ہاں حسین جلدی سے آجو بس چلیں تو دوستو بس فٹا فٹ سے چلتے ہیں مسجد پھر میں تو ریڈی ہو جائوں آپ سب بتائیں کہ یار میں کیسا لگ رہا ہوں وائٹ سوٹ کے اندر باقی حسین بھی ریڈی ہو رہے جیسے وہ ریڈی ہوتے ہیں تو بس پھر مسجد کے لئے نکلتے ہیں ٹائم آپ کافی کام رہ گیا ہے حسین جلدی آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ حسین میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں آج وہ بس لیٹ ہو جائیں گے تو دوستو جب آپ نے عید کی نماز پڑھنے جانے تو آپ نے یہ تکبیر لازمی پڑھنی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ولی اللہ الہم تو بات کی دوستو آپ نے جس راستے سے جانے آپ نے وہ راستہ تبدیل کر کے اپنے گھر واپس آنے تو ابھی ہم اس راستے سے جا رہے ہیں پھر اوپر سے گھوم کے آئیں گے دوسری سائٹ سے تو ہر ہم مجھ سے پہنچ چکے ہیں بس آپ سے نماز کرنے کے بعد ملتے اوہ بھائی صاحب میں تمہیں اتنی دیر سے ڈھوڑا ہوں دوستو آپ سب کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت دوستو آئے ہم اس والے راستے سے ہم جائیں گے اس والے راستے سے سیدھا آپ کو منی زو میں جا کر انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ ہم گھر واپس پہنچ چکے ہیں بس فٹا فٹ سے بھوپر منی زو چلتے ہیں تو دوستو ہم اپنے منی زو واپس پہنچ چکے ہیں اب ون بائی ون جو ہے اپنے سب پیٹ سے مل لیتے ہیں ان کو اید ویش کر لیتے ہیں حسین یہ کیا یہ پیٹس کانا سے آئی حسین جب ہم اید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تھے ہاں جی اس سے پہلے ہمارے نیبرز آئی تھے وہ کہہ رہے تھے ہم جا رہے ہیں ہوم تاؤن تو آپ ان مہمانوں کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں مہمان بنا لیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم ان کی خوب کیر کریں گے ہاں ہم کیر کر سکتے ہیں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس یہ پیرٹس پہلے بھی آئے تھے ایک یہ کاکٹیل تھا دوستو یہ بہت پیاری آوازیں نکالتا ہے اور یہ رہے ان کے تین بجیز ہمارے نیبرز کے انہوں نے دوستو کہا ہے کہ آپ ان کے ٹیک کیر کریں جب ہم ہوم تاؤن سے واپس آجیں گے کافی دور دوستو وہ گئے ہیں ملتان گئے اس ورسے ہمیں دے گئے ہیں تو وہ جب واپس آئیں گے دوستو تو پھر ہم انہیں واپس کر دیں گے تو خیر تب تک کے لیے ہمارے پاس رہیں گے حسن یہ دیکھو کسی اندھا دیا ہے اندر یار اوہ یہ کس نے دیا حسن مجھے لگ رہا ہے جو ہمیں ایک پیرٹ گفٹ ملے اس نے دیا ہے اچھا حسن دیکھتے ہیں اس کے اندر کون سا دولکی کے اندر جائے گا دوستو یہ تو کافی زیادہ گوڈ نیوز مل کی ہیت والے دین کے ہمارے بجیز نے جو ہے کسی ایک نے ایک دیا ہے اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس نے دیا آپ دیکھتے ہیں دولکی کے اندر کون سا والا پیرٹ جاتے ہیں یا کس نے ہی انڈا دیا ہے حسن تمہیں کیا لگتا ہے کون سے والے نے دیا ہوگا حسن مجھے وہی لگ رہے جو بات نے آیا اسی نے دیا پہلے والے نہیں دیں گے اچھا چلو میں دیکھتا ہوں اس میں کون جائے گا حسن چلے گیا یہ والی چلے گی ہے یہ وہی ہے حسن جانے یہ پیڈی بھی ہے دوستو یہ تو کافی زیادہ خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارے بجیز نے جو ہے ایک دینا سٹارٹ کر دیا آپ یہ بریڈنگ کریں جلدی سے کیج کافی چھوٹا ہے دوستو مجھے پتہ ہے آپ صاحب کمنٹ کر کے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیج کافی چھوٹا ہے بس دوستو اب ہمارے صرف یہ برڈزیویری رہ گیا جو کمپلیٹ ہونے والی ہے بس یہ ایک بار پینٹ ہو جائے اس کے اندر مٹکے لگ جائیں پھر جلدی ہم ان بجیز کو اس کے اندر شفٹ کریں گے پھر یہ اور زیادہ بریڈنگ کریں گے ہمارے کافی چھوٹے چھوٹے بجیز کے پیرٹس کے بچے بھی آئیں گے پیرٹس تم یہ ساری چیزیں بعد میں دکھانے اپنے پیٹس کو ہاں جی یہ تو بتاؤ کہ ہم نے جو پوری رات لگا گیا اس نے محنت کی ہے وہ دوستوں کو تو دکھائی نہیں ہاں دوستو ہم نے جو ہے پورا منیزو صاف کیا رات کو عید کی وجہ سے ہرے پاگر صاف بھی کیا ہاں حسین بتا رہا ہوں صاف بھی تو کیا دوستہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے یہ ساری لائن جو ہے یہ ساری بلیک کر دی ہے یہ والی برڈز ویری کی بھی لائن پوری بلیک کر دی ہے اور ہم نے اپنے سارے پلانٹس اس کارنر کے اندر موپ کر دی ہے دیکھیں دوستو آپ کتنی پیاری لک ہو چکی ہے ہاں بھئی کیوں نہیں بات کرنے دے رہی ہو کیا کہنے آپ نے حسین یہ مارتا ہے حسین میں ہاں میں نے اس کو کافی دفعہ نوٹ کیا یہ دیکھنا میں بھی پیچھے کو جاؤں گا حسین میں تمہیں بتانے ہی بھول گیا کیا بجا بتاؤں اس کے مارنے کی رکو مجھے ایک منٹ تو میں لے کر آتا ہوں دوستو حسین بتا نہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں حسین کہہ رہے کہ میں کوئی چیز لے کر آتا ہوں دیکھتے ہیں کیا لے کر آتا ہے باقی میں آپ کو بتا رہا تھا یہ مارنے کی کوشش کرتا ہے دیکھنا میں ابھی دور جاؤں گا یہ ایک دام آئے گا مجھے مارنے یہ دیکھیں دوستو اس کے کام دیکھیں اب مجھے یہ نہیں پتا کہ دوستو یہ مجھے مارنے کیوں چاہ رہے ہیں پہلے تو نہیں یہاں ایسے کرتا یہ دیکھیں ایک دام آرہے ہیں میں نے تمہیں کیا بولا ہے کیوں تم مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہو حسین یہ ہے اس کے مارنے کی وجہ یہ کیا یہ کس کا ہے گا ہے حسین حسین گنی پالز نیک دیا تھا یہ کیسا ہے گا حسین اوپر سے اتنا پتلاس ہے ایک دیلہ سا یونیک سا ہے گا یہ بریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت یہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں مارنے کی کوشش کرتا کہ میرا انڈا جو تم نے چھرایا واپس کرو اس کو کیا پتا کہ ہم دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں انڈا میرے پاس ہے تو تم نے ساین اٹھایا کیوں ہے انڈا پڑا رہنے دیتے ہیں دیکھو اسی لئے مار رہے ہیں میرا انڈا دو واپس اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو پھر اندر سنبال دو جیسے یہ کوئی اور انڈا دے گی تو پھر اس کے نیچے ساتھ ہی وہ والے بھی رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو باقی دوستو یہ تو آج خوش خبریاں خوش خبریاں ملی ہیں اور یہ کافی اچھی بات ہے دوستو کہ آج ہید بھی ہے اور ہمارے بجز نے بھی ایک دے دیا ہے ہماری گینی فالز جسے مجھے امید ہی نہیں تھی کہ یہ ایک دیں گی گینی فالز نے بھی ہماری ایک دے دیا ہے اب یار اپنی ڈکس کے پاس چلتے ہیں اسے پوچھتے ہیں بھئی کتنے دن بعد تم نے ڈکلنگز لے کر آنے ہیں اتنے دن ہو گئے ہمیں ویٹ کرتے ہوئے تو یار یہاں پہ ہماری ڈکس ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو دوستو ڈکس کو انڈوں کی اوپر بیٹھایا تھا تو کیا یہ انڈوں کی اوپر بیٹھی ہے یار یہ دیکھیں ہمارے انڈے اسی طرح کی اسی طرح پڑھے ہوئے ہیں ہمیں شک تھا کہ یہ انڈوں کی اوپر بیٹھنا چاہ رہی ہے پر دوستو یہ بالکل بھی انڈوں کی اوپر بیٹھنا نہیں چاہ رہی ہے تو بس ویسے یہ ارام کرتی تھی مجھے لگا نیسٹنگ کی کٹی کاری ہے شاید انڈوں پر بیٹھنا ہو ہو سکتا ہے دوستو کچھ دن تک بیٹھ جائے لیکن ابھی تک یہ نہیں بیٹھی باقی دوستو یہ دیکھیں ہماری ڈکس ابھی انڈوں کی اوپر بیٹھتی رہی ہے مجھے لگا کہ یہ اٹھارہ پندرہ سے اٹھارہ دن کے اندر جو ہے ڈکلنگز لے آئے گی لیکن بعد میں میں نے جب گوگل کیا تو دوستو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ اٹھائیس دن کے اندر جو ہے ڈکلنگز لے کر آئے گی چلیسے اٹھائیس دن کے اندر اس کے انڈوں سے نکلیں گے تو یہ تو کافی زیادہ دوستو انتظار کرنا پڑ گیا ہے تو آپ بس انتظار کرتے ہیں مجھے تو کافی زیادہ خوشی ہے کہ کبیس والی ڈکس کے بچے آئے ہیں دوستو ان کی ہائٹ دیکھیں آپ ان کی گردن دیکھیں یار کتنی بڑی بڑی ہے مجھے تو دوستو بس انتظار ہے کہ کب یار اس کے بچے نکلیں اور میں دیکھوں کہ یار وہ کیسے ہوں گے کتنے کیوٹ کیوٹ ہوں گے تو بس ابھی دوستو آپ کو دکھاتا ہوں یار اپنے پیجنز یہ دیکھیں یار ماشاءاللہ سے دوستو ہمارے سبھی پیجنز کافی زیادہ فریش ہیں اور ہماری یہ دیکھیں شرارتی کبوتر اور ہماری براؤن والی شرازی کبوتر دوستو دوبارہ سے بیٹھی گیا دیکھ لیتے ہیں اس کے نیچے تو نہیں کوئی ایک نہیں یار شرارتی کبوتر تو ویسے ہی بیٹھی بھی ہے اس کے نیچے کوئی حسین اس کے نیچے ایک پڑا ہوئے شرازی کبوتر کے اور وہ بھی انٹیوگیٹ کر رہے ہیں دوستو بس آپ سب دعا کریں گے دوبارہ سے ایسے ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو کہ ہمارے کسی بھی پیٹ کے انڈے ویسٹ ہوں یا ان کی یار بیڈنگ ویسٹ جائے سن اب انشاءاللہ ہم اپنے پیٹس کو خوب خیال رکھیں گے آپ سے رمضان ختم ہو گیا تو ہم اپنے منی زو کو خوب تائم دیا کریں گے دوستو رمضان کی روٹین ایسی تھی کہ ہم فل ٹائم جو ہے فل ڈے اپنے اس منی زو کو نہیں دے پا دیتے لیکن یار آپ جو ہے ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر واپس آ جائیں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ یار جلد سے جلد اپنے منی زو کا جو باقی کام ہے جیسے کہ یہ ویری کا ہمارا اندر پینٹ رہتا ہے ہمارے ان دو کیجز کے اندر پینٹ رہتا ہے ہمارے سے جتنا جلدی ہو سکے گا دوستو ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے ہم لوگ دو دن کے اندر اندر کیونکہ ہمارے گھر آ رہے ہیں اید کے دونوں دن گیس تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم منیج کرنا پڑے گا لیکن اید کے تیسرے دن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کا پینٹ کا کام شروع کر دیں گے اور ایویری کے لئے نئے برڈز بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ دوستو باقی یار آپ سب کو ہماری طرف سے دوبارہ سے بہت بہت اید مبارک اور مجھے پتہ ہے آپ سب بھی دوستو ہمیں اید مبارک کا ضرور جواب دیں گے کومنٹ باکس کے اندر تو باقی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے اس چینل ٹینز منزو کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمیں نے اجازت اللہ حافظ حسن تم نے تو یار اپنے چکنز دکھائی نہیں ہے ہاں حسین چکنز تو ہمارے یار آلام فرما رہے ہیں اس وقت میں نے نہیں دکھائی تو دکھا دیتے ہیں پھر ہم دوستو آپ دیکھیں یار مرشاللہ سے ہمارے چوزے کتنے بڑے ہو چکے ہیں یار ہم نے چھوٹے چوزے لائے تھے